اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے سب کے لیے بھی ارض ہے اور بھائی کے لیے بھی ایک دفعہ پھر عرض ہے کہ بھائی جان امان میں سیکیورٹی کی جوپ جو ہیں وہ صرف امان نہیں کر سکتے ہیں امان میں سیکیورٹی بیشا sıkیں سیکیورٹی گارڈ ہو پولیس ہو فوج ہو آرمی ہو نیوی ہو یا ائر فورس ہو کچھ بھی ہو کہیں پر بھی کوئی بھی سیکیورٹی کی جوپ ہے ایون کہ شاپنگ مالز میں دیگر مینی مینی جگہوں پر گورنمنٹ آفسیز میں کہیں پر بھی جو سکیورٹی کی جوب ہوگی کمپنی بے شاک آپ کی ہنڈر پرسنٹ باہر کی ہے ٹھیک ہے نا آپ اونر ہیں ہنڈر پرسنٹ آپ کی کمپنی ہے اور آپ نے سکیورٹی گارڈ چاہیے آپ کو تو وہ امانی رکھا جائے گا ٹھیک ہے نا آپ کہیں پر بھی چلے جائیں سکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ امانی ہوں گے آپ کو گورنمنٹ کے جتنے بھی آفسیز ہیں پرائیویٹ بہت سارے جگہوں پر بھی جو اچھے اچھے بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہاں بڑ بھی شاپنگ مالز میں چلے جائیں کہیں بھی چلے جائیں وہ سارے امانی ہوتے ہیں پولیس میں بھی ہر جگہ پر ہنڈر پرسنٹ امانی ہے ٹھیک ہے نا ہارچوں کے لیے سکیورٹی کی جوب نہیں ہوتی اور اگر کوئی آپ کو اس کا چکمہ دے رہا ہے تو اس کی باتوں میں مت آئیے گا ہاں سکیورٹی کے نام پر یہ ہے کہ باقی بہت سا جگہوں پر جس طرح ہاؤس کیپنگ ہو گیا اس کے بعد کیئر ٹیکر ہو گیا جو بیلڈنگ کے جو ہوتے ہیں ان کو سکیورٹی گارڈ کیئر ٹیکر سب کچھ ایک ہی بول دیتے ہیں اگر وہ ہے تو وہ اللہ ہے وہ آپ نے پہلے سے دیکھ لینا پروپر جو سکیورٹی یا سکیورٹی گارڈ یا باقی جتنی بھی ڈشوں ڈشوں کوئی بھی ویپن والی جوب وہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایون کہ چاکو کا زیادہ بھی پروٹیکشن کی جوب خارجی کے لیے نہیں ہے صحیح ہے نا تو آپ نے یہ دیفرنس دیکھ لینا ہے کہ آپ سکیورٹی کس کو کہہ رہے ہیں اوورال جو سکیورٹی ہے اس میں خارجی جوب نہیں کر سکتا بیلڈنگ میں کیئر ٹیکر ہے ووچ مین ہے ان کو ہم اکثر جگہوں پر اکثر لوگ جو ہے ان کو بول دیتے ہیں کہ سکیورٹی گارڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ووچ مین ہے کون آرہے ہیں کون جا رہے ہیں وہاں پہ کیئر ٹیکنگ بھی کرنا ہے سب کچھ مینج تو اس کو اگر وہ والی ٹائپ ہے تو وہ ساتھ لکھ دیں صرف سکیورٹی لکھیں گے تو that's what I already explained باقی بھی کوئی confusion ہے کسی کو کوئی بھی تو پلیس تھوڑا سا ڈٹیل کمنٹ کر دیا کریں اور جب ریپلائی مل جائے تو اس کے بعد پھر وہ ہی کمنٹ نہیں کریں کہ بھائیان بتا دیں آپ کو ویڈیو میں بتایا اس کا بھی ریپلائی کیا آپ کو میچز کا بھی ریپلائی کیا کمنٹس کا بھی ریپلائی کیا تو والاہو آپ کون کیا سوچ کے یہ سب کرتا ہے برحال جو بھی کمنٹ کریں ڈٹیل کمنٹ کیا کریں اور جو آپ کو ریپلائی کیا تو اس کو سمجھیں نہیں سمجھاتی تو پھر نئی جہاں پہ جا کے وہ ہی کمنٹ نہیں کرنا مزید اس کو explain کریں کہ جی بہلے تو آپ نے یہ بتا دیا تھا اب جو ہے نا ہمارا یہ situation ہے یا جو آپ نے بتایا وہ نہیں تھا یا جو ہم نے لکھا تھا ہمارا وہ مقصد نہیں تھا ہمیں کچھ اور جاننا ہے وہ بتایا کریں ٹھیک ہے نا اب بھائی نے چار دفعہ کمنٹ کیا میسج کیا میں نے ان کو ریپلائی کر دیا again اور واللہ واللہم یعنی شاید مجھے تنگ کر رہے ہیں یا پھر چلیں پھر ان کی مناسبہ سے ایک دفعہ پھر جو آپ سے یہ information share کر دی اپنا خیار رکھئے تم باکہ اسے باز رہیے نزاک اللہ اللہ حافظ